جو ہے انسانیت کو اور مسلمان امت کو برباد کریں اسی طرح پانچ بار ڈسٹیکشن ہوئی ہے بورے دوست اور سہلیاں بورے دوست اور بری سہلیاں یہ کیا کرتے ہیں یہ اتنا بگاڑ لادیتے ہیں کہ آپ کی پوری کرائے محنت کو ایک جھٹکے میں کالیج میں انٹر ہوئی ہے ایٹ کے بعد ہائر سکولز میں گئے جو چینج ہوتے ہیں اور برا ایک دوست اور ایک سہلی نے پوری زندگی برباد کر دی بچہ تو آپ کا متقی پریزگارت ہے اس میں نو ڈاؤٹ لیکن کیا ہوتا ہے آپ سمجھے ایک روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے کسی سے مت پوچھو وہ کیسا ہے اس کے دوستوں سے معلوم کر لو وہ کیسا ہے آدمی ویسا ہوتا جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں یہ مفہوم ہے اس حدیث کا برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر انگلیش کی مثال ہے ایک جیسے پرندے ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ اڑتے ہیں سمجھے رہے بات کو تو دوست اور سہلیاں اور بہت سی بار یہ دوست اور یہ سہلیاں زندگی بگاڑ دیتے ہیں ایک برا دوست کالیج میں مل گیا ٹھیک ہے اور وہ ملنے کے بعد ارے وہ دیکھ رہی تھی تیک بہت ارے نہیں یار میرے کوئی کون دنگ ارے باس تو بہت آگے بڑھ گیا اب تیکھو سب دیکھتے ہیں ادھر سے ایک سہلی وہ دیکھ رہا تھا تم کو کوئی کسی کو دیکھ رہا نہیں تھا لیکن یہ ایک برا دوست اور ایک بری سہلی زندگی بھر کوئی نام کو بڑھتا عزت کو بڑھ سب لگانے کے لکھا ایجوکیشن تو اب دوسرا ہی پارٹ ہے وہ چھوڑی دیجئے اب عزت بچ جائے تو والدین پریشان ہوتے بھگا کہ لالی اب کیا کرنا مسئلہ بھاگ کے چلے گئے اب کیا کرنا مسئلہ یہ مسئلہ ہے ریل تو بہرحال اچھے دوستوں سہلیاں ہوں میں کہوں گا والدین چیک کرے اپنے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے بچے ہیں لوگوں کی زندگی برباد ہوتے ہوئے اور بدنامی کی زندگی آج تک گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک بری سہلی وہ تو نکل گئے وہ تو بدنام زمانہ لوگ ہی تھے لیکن اچھے خاصے بچوں کی زندگی برباد کر کے نکل گئے کالج میں لڑکے اور لڑکے سٹوڈنٹس ہیں تو خاص طور سے اس بات پر دھیان دیں